ویورز اس وقت میں موجود ہوں پشاور ظلمی ٹریننگ کیمپ پہ اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں محمد حارس جو ہیں وہ فل جو شکھ روز سے پریکٹس کر رہے ہیں وکٹ کیپنگ کی پریکٹس کر رہے ہیں اور میں کوشش کروں گا وہ آئی گئے ہیں لکی لی وہ آگئے ہیں اور ہم ان کو یہی پہ پکڑ لیں گے اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال چالیں اللہ کا شکر آپ کیسے زبردست حارس سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ تیاری کیسی ہے تیاری تو ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے اور جس طرح ابھی تک ٹورنمنٹ ہمارا جا رہے ہے زلمی کا تو ابھی تو اچھا ہے الحمدللہ حارس آپ سے بہت امیدیں ہیں آپ نے ہمیشہ سیٹسوائی کیا ہے ورلڈ کپ سے چلتا آرہا ہے سلسلہ اور پشاور ظلمی کے لیے بھی بہترین اننگز آپ نے کھیلی لیکن حارس ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ایک تو آپ کا بلہ ٹوٹا وہ ایک میں نے تو پہلی دفعہ ہی اس طرح دیکھا ہے کہ اس طرح سے بلہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا کیا بجا تھی پہلے تو یہ بتائیں بلہ ٹوٹ کیوں گیا وہاں سے اصل میں میں نے دیکھا نہیں تھا وہ پہلے سے ٹوٹ گیا تھا جیسی میں نے نیچے زمین پر مارا تو اس ٹائم شاہین بولنگ کرنے آ رہے تھے تو اس ہی ٹائم اچانک وہ ایک دو سکنڈ کا ہی فرق تھا اس میں انہوں نے بول کیا اور میرا بلہ ٹوٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں یہ چلتا رہتا ہے سمٹائم بیٹ ایسے نکل جاتے جو ٹوٹ جاتے تو اس میں کوئی اتنا بڑا نہیں ہے لیکن باقی جو آپ نے باقی کے سٹسپائر تو گوش یہی ہوتی ہے کہ جتنا موقع ملتے اسے پائدہ اٹھو آپ کو پاتا ہے جس طرح کے کمپیٹیشن ہے ریزوان بھائی ورل نمبر ون ہے ان کو بیٹ کرنا اتنا آسان ہی ہوتا تو آپ کو دیکھنے کا بہت مزید ہے پہلے ہماری یہ اپروچ ہوتی تھی کہ جو ون ڈاؤن پلیئرز آتے ہیں وہ جنرلی روکتے ہیں انکر پلینگ کرتے ہیں لیکن آپ تو ایکسائیٹمنٹ کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو اس لیے ہم زیادہ مسا اوٹ نہیں کرتے تو ون ڈاؤن آپ ہمارے لیے پاکستان کے لیے بہترین وہاں پہ اپشن ایک موجود ہے اچھا حریص ایک چیز جو ہے بہت امپورٹن وہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر آپ جب کھیلنے لگتے ہیں تو آپ لیک سائیٹ پہ تھوڑا زیادہ کمفٹیبل فیل کرتے ہیں جس کی وجہ سے شاہین نے اس کو دیکھا جائے تو اس چیز کو تھوڑا ایکسپلائٹ بھی کیا تھا سیکنڈ بال انہوں نے وہی پھینکی آپ لیک کی طرف تھوڑے نکلے تھے تو کیا آپ پہلے سے سوچا ہوتا ہے آپ نے کہ میں نے یہ کرنا ہے یا آن دہ سپورٹ آپ سوچتے ہیں کس طرح سے آپ کا پروسس کیسے کرتے ہیں آپ شوٹ کو اگر آپ دیکھا جائے تو میرے جتنے شوٹ سے وہ لیکسٹم پہ اس لئے لگے کیونکہ وہ بول ہی میڈلین لگ پہ تھے تو اس لئے لگے آپ اگر ابھی پی ایسل میں دیکھے تو اپسٹم پہ بھی مجھے بول ملے اس پہ بھی میں نے چوکے مارے تو جہتر بول ملتے کوش کرتا ہو ادھر مارنے کی کوش کرتا ہو لیکن اپنی سٹرنڈ پہ رہتا ہو لگ سائیڈ میری سٹرنڈ ہے تو اس میں چاہے کوئی مجھے سلوگر کئے جو بھی کئے میرا کام نہیں ہے لوگوں کا کام ہے کہنا اور میں اس میں جتنی میری سٹرنڈ ہے اپنی سٹرنڈ پہ رہوں گا جہاں تک آپ نے اباد کی شاہین کی تو وہ ورلڈ کلاس بولر ہے تو وہ بڑے بڑے بیٹس مینوں سے پک نہیں ہوتا تو مجھے میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے انتبوچلی میں فرس ٹائم اس کو میچ میں پیس کر رہا تھا تو مشکل دو بولتے ہیں انشاءاللہ بھی تیاری جاری ہے لیکن آپ کی جو اگریشن تھی توورڈ شاہین وہ بڑی پوزیٹیف تھی اور نو ڈاؤن جس طرح آپ لگ پہ کھیلتے ہیں میں نے اپنی لائف میں بہت کم پلیئرز دیکھے ہیں جو اس طرح سے لگ پر کھیلیں جو ایک کانفیڈنس اور جو آپ کا ایک اوورال جو سٹانس ہے مطلب بہترین تو اب مجھے بتائیں کہ ہم لوگ پشاور ظلمی کا فائنل دیکھ رہے ہیں کوشش تو جہی جاری ہے جس طرح کی پشاور ظلمی کی فرنچائز ہیں مسلسل سات سالوں سے کنسسٹن رہی ہے ہر سال پلی اوب میں رہتی ہے ہماری بھی یہی کوشش ہے جس طرح کبھی ہمانا کمبینیشن بنے لاس مچ سے اگر آپ دیکھا جائے تو بولنگ بھی کافی ہے بیٹنگ بھی جس طرح ینگسٹر پرپورم کر رہے ہیں حسیب اللہ ہو گیا میں ہو گیا سائم ایوب ہو گیا تو کپی اچھا لگ رہے ہیں چلیں جی all the best of luck i am so glad to talk to you انشاءاللہ پشاور ظلمی جو ہے میں خود سپورٹ کر رہا ہوں پشاور ظلمی کو جی تو ہم جو ہے انشاءاللہ جیتیں گے thank you so much